اسلام علیکم جی میں حلتی فرحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چونکہ ہم میمری کا ٹاپک دیکھ رہے ہیں میمری کے اندر ہمارا پارٹ ہے تھری میمری کا پارٹ تھری دیکھیں گے اس میں ہم اس کے اندر ہم میمری کے ایشیوز ہوتے ہیں میمری ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میمری ڈیسورڈرز اینڈس فنکشنز اچھا اس کو memory disorder بھی کہہ سکتے ہیں and dysfunction بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یاداشت کی خرابی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں memory loss has long been considered as a result of aging زیادہ تر یہی سوچا جاتا تھا کہ جو memory کا issue آتا ہے وہ age کی وجہ سے آتا ہے but now physicians believe that there must be some pathological reasons as well لیکن اب جو physicians ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پتا چل گیا یا وہ یہ سمجھنا لگ گئے ہیں اب یہ clear ہو گیا ہے کہ اس کی کچھ pathological reasons بھی ہوتی ہیں pathological یعنی کہ کوئی disease ہو جانا بیماری ہو جانا یا پھر کوئی چوٹ وغیرہ لگ جانا that cause memory impairment جو کہ memory کا issue create کرتے ہیں memory کا مسئلہ create کرتے ہیں جس کو memory cognitive impairment بھی کہا جاتا ہے although the suffering individuals are capable of doing everyday tasks independently جو لوگوں کو disorders ہوتے ہیں وہ اپنے daily basis کے tasks تو کر سکتے ہیں لیکن they also heavily rely on using diaries calendars and reminders وہ independently کام تو کر لیتے ہیں اپنے روز مرا کے لیکن ان کو بہت دفعہ diary کی calendar کی یا reminder وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے یہ dysfunction کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت یا explanation یہاں پر مل گئی اب دیکھتے ہیں کون کون سے disorders ہوتے ہیں disorders دیکھتے ہیں جی کون کون سے ہوتے ہیں memory کے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے amnesia سب سے پہلے ہمارے پاس ہے amnesia کیونکہ جی اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ memory کا disorder ہوتا ہے memory کا greek word which means forgetfulness forgetfulness اس کا مطلب یہ greek word ہے اس کا مطلب forgetfulness ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے interview میں پوچھا جا سکتا ہے test میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کے paper میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو amnesia ہے یہ کس زبان کا word ہے تو آپ greek بول سکتے ہیں اس کا مطلب تک forgetfulness یعنی کہ بھولنا loss of memory with other mental difficulties اس میں memory difficulty یعنی کہ بندہ memory کھو دیتا ہے loss of memory ہو جاتا ہے دوسری mental difficulties کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور بھی difficulties ہو جاتی ہیں in old age people are unable to retrieve memories بوڑے جب لوگ ہو جاتے ہیں زیادہ age ہو جاتی تو اس وقت retrieve کرنا مشکل ہو جاتا ہے memory کو information کو ٹھیک ہے include two types of amnesia اس میں دو types ہوتی ہیں amnesia کی retrograde amnesia and intrograde amnesia جب کوئی چوٹ لگتی ہے نا جب کوئی issue آتا ہے کسی بھی individual کو brain کو issue آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دو situations ہو سکتی ہیں retrograde amnesia یہ وہ والا issue ہوتا ہے memory کا جب بندہ اس کی جب چوٹ لگنے سے پہلے والی جو یاد آشتا ہے اس کو یاد نہیں کر پاتا اس پہلے چوٹ لگنے سے پہلے کی یا بیماری سے پہلے کی جو اس کی memory ہوتی ہے نا اس کو وہ یاد نہیں کر پاتا اس کو بیان نہیں کر پاتا جبکہ انٹرو grade amnesia میں کیا ہوتا ہے انٹرو grade amnesia میں ہوتا ہے کہ بندہ یا individual چوٹ لگنے کے بعد بیمارے کی بعد والی جو information یا اس کے پاس اس کے حالات ہوتے ہیں ان کو وہ store نہیں کر پاتا ان کو یاد نہیں کر پاتا یا ان کو بیان نہیں کر پاتا ٹھیک ہے چوٹ لگنے کے بعد اگر وہ چیزوں کو یاد نہ کر پائے تو انٹرو grade amnesia ہوگا اگر چوٹ لگنے سے پہلے کی information وہ بیان نہ کر پائے تو وہ retrograde amnesia ہوتا ہے i hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا آگے بڑھتا ہے ڈیمنشیا ڈیمنشیا کے بارے میں بھی آپ نے بہت سنا ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ڈیمنشیا کیا ہوتا ہے severe and rare disease یہ severe ہوتی ہے اور rare disease ہوتی ہے the most mostly effective effect effects people in sixties and the risk is doubled every five years after every five years after 60 and 80 وہ کہتے ہیں کہ یہ rare case rare بیماری ہے ٹھیک ہے اور severe ہوتی ہے یہ ساٹھ سال کی age میں زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر پانچ سال بعد یہ زیادہ severe ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ every five میں سے one person کو ہوتی ہے یعنی کہ پانچ میں سے ایک بندے کو یہ ہوتی ہے اس کی یہ ratio دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے ساٹھ سال کی age میں ہوتا ہے یہ ڈیمنشیا یاد رکھئے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر پانچ سال بعد difficult ہوتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ اس کا جو risk کہنا ہر پانچ سال بعد زیادہ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر پانچ میں سے ایک بندے کو ہوتی ہے اچھا symptoms may include repeating things اب یہاں پر symptoms دیکھتے ہیں ایک تو یہ symptom ہے کہ یہ چیزیں repeat بندہ بہت ٹائم ٹھیک ہے speech problem اس میں speech problems بھی آ رہی ہوتی intellectual problems یعنی کہ اس کی جو ذہنی issues ہیں وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا logically نہیں دیکھ پاتا ٹھیک ہے inability to remember the skills learned early in the life وہ اپنی skills کو یاد نہیں رکھ پاتا جو اس نے کبھی سیکھی تھی جیسے کہ dress up ہونا کپڑے پہننا shoeless tying a shoeless تصمیح باندھنا using knife and fork چھوڑی اور کانٹے وغیرہ یہ آپ کو مثالیں دے رہا اس طرح کی اور بھی وہ اس کی جو skills ہوں گے ان کو وہ یاد نہیں کر پاتا یا use نہیں کر پاتا the sufferer is irritable withdrawn rude facing anxiety depression suspicious attitude and aggressive یہ جو بندہ ہوگا اس کے جو symptoms ہیں وہ irritable ہوگا irritable ہوگا withdrawn ہوگا rude ہوگا facing anxiety بھی ہوگی depression بھی ہوگا suspicious attitude بھی اس کا suspicious attitude ہوگا اس کے ساتھ aggressive بھی ہوگا یہ بھی اس کے symptoms ہیں اور یہ بھی symptoms سمجھے جا سکتے ہیں جو بھی آپ سے جس طرح بھی پوچھا جائیں اس طرح سے answer آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد next جو disease ہے ہمارے پاس وہ ہے alzheimer disease آپ نے اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا alzheimer disease very important اور اکثر اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے common cause of memory loss in elderly people جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے memory loss ہونے کی alzheimer disease progressive loss of memory including effects on persons language and recognition of people اس میں دو طرح کے issue آ رہے ہوتے ایک تو language کا issue آتا ہے دوسرا recognition of people لوگوں کو پہچان نہیں پاتا وہ ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے کہ alzheimer disease بڑے لوگوں کو ہوتا ہے اس کے بعد language اور recognition کا issue آتا ہے also losing way راستہ بھی بھول جاتے ہیں یہ لوگ inability to plan things چیزوں کو plan نہیں کر پاتے difficulty in organizing daily task اپنے روز مرا کے کاموں کو organize نہیں کر پاتے ٹھیک ہے alzheimer disease والے لوگ major symptoms include depression depression اس کا symptom lack of motivation اس میں motivation کا بھی issue ہوتا laziness ہوتی ہے agitation ہوتی ہے physical and verbal aggressiveness ہوتی ہیں ٹھیک ہے physically aggressive ہو جاتے ہیں اس کے بعد verbally تو aggressive ہوتے ہیں physically یعنی کہ چیزوں توڑنا کسی کو مارنا اس طرح سے recent events are forgotten جو recent ان کے ساتھ ہوا تھا اس کو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں delusions and hallucinations بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بیماری ہے آپ کو اکثر لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے alzheimer disease جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں delusions اور hallucinations بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next ڈیزیز ہمارے پاس ہنٹنگٹن ڈیزیز آپ نے اس کے بارے میں بھی سون رکھا ہوگا ہنٹنگٹن ڈیزیز کیا ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں ہنٹنگٹن ڈیزیز fatal ڈیزیز that result in involuntary movement اس میں بندہ involuntary movement کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ بندہ خود نہیں کر رہا ہوتا automatically ہو رہی ہے ہاتھ ہل رہے ہیں پاؤں ہل رہے ہیں سر ہل رہا ہے cognitive impairment or cognitive impairment یعنی کہ mental task وہ نہیں کر پاتا mental activities وہ نہیں کر پاتا چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا logical logic نہیں دے پاتا سمجھ کر response نہیں کر پاتا ٹھیک ہے genetic disease that runs in families یہ genetic disease ہے جو families میں runs run کرتی ہے ٹھیک ہے families کے اندر یہ ہوتی ہے یعنی کہ باپ سے بیٹوں میں بیٹوں سے چل پڑتی ہے it mainly affect important brain regions یہ brain regions کو effect کرتی ہے اس کے اندر جس کا کام کیا ہوتا ہے بیسل گینگلیا کا کام کیا ہوتا ہے coordination and movement کے اندر اپنا role play کرتا ہے ہماری body کی جو coordination ہوتی ہے different parts کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو movement ہوتی ہے اس کو اس نے deal کرنا ہوتا بیسل گینگلیا نے تو یہ جب ہنٹنگ ٹین ڈیزیز ہو جاتی ہے نا تو یہ بیسل گینگلیا ڈسٹرب ہوتا جس وجہ سے ہم move نہیں کر پاتے خود سے ٹھیک ہے تو automatically ہوتی چلی جاتی ہے وہ چیزیں اس کے بعد نیکس جو ڈیزیز ہے ہمارے پاس اس کا نام پڑھنا پڑے گا ہمیں اس کا نام ہے جی ایمیو ٹروپک لیٹرل سیکلیروسیز ایمیو ٹروپک لیٹرل سیکلیروسیز یہ بیماری ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ میموری کا ایشو ہے اکرز اکرز موشٹلی ان اڈلٹ زیادہ اڈلٹ میں ہوتی کومن ان مین دین وومن مردوں میں زیادہ ہوتی ہے وومن کے مقابلے میں ڈیویلپ سین ایج آ فورٹی ٹو سیونٹی فورٹی ٹو سیونٹی میں ہوتی لیکن ٹونٹی اور تھرٹی میں بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے موٹر نیورونز موٹر نیورونز کو افیکٹ کرتے ہیں جو کہ جن نیورون نے برین سے انفرمیشن لے کے ہمارے ڈیفرنٹ پارٹس کو دینی ہوتی ہے اور پھر ہمارے بوڈی پارٹس نے آگے موو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ افیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ سے اگر پوچھا جا تو اس طرح سے بھی آپ آنسر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی جو اس کا ڈیسورڈر ہے میمری کا بھائی کورسا کوو سنڈرم کورسا کوو سنڈرم اس کے بارے میں بھی آپ نے شاید سنا ہو یہ دیکھتے ہیں سویر اینڈ آفن پرمنٹ لوس آف میمری اس کے اندر انسان کی جو میمری پرمنٹ لی لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ زیادہ یہ اڈکٹڈ اور لانگ ٹرم جو الکوہلک ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری اکثر ہوتی ہے یعنی کہ جو زیادہ شراب پیتی ہیں ٹھیک ہے میمری ایمپیرمنٹ اکرز بیکاوز آف برین ڈیمیج اس میں برین ڈیمیج کی وجہ سے میمری لوس ہوتا ہے کارسٹ بائی تھائیامین ڈیفیشنسی تھائیامین ڈیفیشنسی اگر ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اور یہ الکوہل کی وجہ سے برین ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ آرس اکاو سنڈرم ہوتا ہے اور میمری کا ایشو آنا شرور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ برین ڈیمیج ہوتا ہے یہ کی ٹائیامین کی wegen کی وجہ سے اور الکول آلکوھلیزم کی وجہ سے الکوہللزم کی جاتا ہے الکوہل کا یوز کرنا بہت زیادہ یوز کرنا میجر سمٹمز اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں ہیلوسینیشنز ایمپیرڈ ڈائٹری انٹیک یعنی کہ کھانے کا بھی ایشو ہوتا ہے ریپیٹ ریپیٹنگ انفرمیشن سیورل ٹائمز چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا انڈ این ایمیلٹی ٹو ریمیمبر ٹھنگز اور چیزوں کو یاد نہ رکھ پانا کورسا کو سنڈرم کے سمٹمز ہیں ٹھیک ہے جی کورسا کو سنڈرم کے جو سمٹمز ہیں وہ ہے ہلوسینیشنز انپیرڈ ڈائٹری انٹیکس ریپیٹنگ انفرمیشن سیورل ٹائمز اس کے بعد این ایمیلٹی ٹو ریمیمبر ٹھنگز یہ اس کے جو ہیں سمٹمز یہ تھے ہمارے پاس ڈیفرنٹ میمری جو ڈیسورٹرز ہیں آئی ہوپ کیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگی تو اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا موسیقی